یہاں پر ہم جب تلاوت کیا کریں گے تو اس انداز میں کریں کہ ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور اس پر ہمیں ابھی سے سیکھنا چاہیے یہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے بعض وقت انسان کہتا ہے میری چالیس سال عمر ہوگی تو اب میں اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھوں آپ کوشش کریں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اب تو سوشل میڈیا کے طرح بہت ساری ایپس ہیں اور بہت ساری یوٹیوب کے اوپر کاری صاحبان کی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے یہاں بھی اور بات میں بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی جلد آنا شروع ہو جائے گا تیسری بات قرآن مجید کا جو بنیادی مرکزی حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی اس کا مفہوم اور ترجمت القرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے اور اس کلاس کا بنیادی مرکزی نکتہ بھی یہی ہے کہ ہم معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا مزاج پیدا کریں اور یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے اور یہ بات تیہ شدہ ہے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اس کو لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے دس مرتبہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھا اور دوسرے شخص نے دس مرتبہ تو تلاوت نہیں کی اس نے صرف دو آیات پڑھی پھر ان کا معنی اور مفہوم پڑھا اور پھر دس منٹ بیٹھ کر وہ سوچتا رہا کہ یار میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے گزارو بیس منٹ کے بعد جب وہ اٹھا تو وہ یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج کے بعد زندگی قرآن مجید کے مطابق گزاروں گا علماء فرماتے ہیں وہ دس مرتبہ قرآن مجید سے پڑھنے والے سے اس شخص کا عمل بڑا عمل ہے کہ اس نے اس مقصد کو حاصل کیا جس مقصد کے لئے قرآن مجید کو نازل کیا گیا مقصد یہ سمجھنے کی کتاب تھی غور و فکر کرنے کی کتاب تھی تدبر کرنے کی کتاب کہ جو احکم الحاکمین ہے جو ہمارا خالق حقیقی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے یہ کتاب بھیجی تھی عربی زبان میں تھی اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر لَا لَكُمْ تَاقِلُنْ تَاكِے تُم اس کو سمجھ سکو عربی کا انتخاب بھی اس لئے کیا کہ تم اس کو سمجھ سکو اور اسی مقصد کے لئے میں اور آپ بھی جمع ہیں کہ ہم وہ معنی اور مفاہیم سیکھیں اور وہ مقصود جو قرآن کا ہے اس کو حاصل کریں دوسری بات میں یہ چاہوں گا کہ اس فہم قرآن کلاس میں جب ہم بیٹھیں تو ممکن ہو سکے تو ایک وہ ڈائری یا شارٹ نوٹس کے لئے کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ جب ہم بیٹھیں تو آج تک پچیس سال میں تیس سال میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس کو انیلائز کریں ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہم نے کالج یونیورسٹی سے سیکھا ہم نے خاندان سے سیکھا ہم نے بڑوں سے سیکھا ہم نے ممبروں محراب سے سیکھا بہت کچھ ہم سیکھ چکے ہیں زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں اس فہم قرآن کلاس کا بہت بڑا وہ اجاز یہ ہوگا کہ ہم نے پچیس تیس چالی سال میں جو سیکھا جب ہم قرآن مجید لے کر بیٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پوری سو فیصد دیانداری کے ساتھ ہم وہ جو نظریات جو عقائد جو ہمارے زندگی کے معمولات ڈیویلپ ہو چکے ہیں ہم ان کو ایک طرف رکھ لیں اور ساتھ جب قرآن سیکھیں تو پھر ان کو نوٹ کرتے جائیں اپنی دکان پر اپنے دفتر پر کسی تنہائی میں بیٹھ کر ہم جو وہ پندرہ بیس سالوں میں تیس سالوں میں ہم نے زندگی میں سیکھا ہے اس کو ہم قرآن کے سٹینڈرڈ پر لا کے پرکھیں اور پھر اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہو تو پھر ہم اس کو قبول کر لیں اور اگر وہ چیز قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابقت میں نہ ہو تو پوری دیانداری سے ہم فیصلہ کریں کہ مالک ہم دھوکے میں تھے ہمیں خاندان نے سکھا دیا ہمیں معاشرے نے کہا یہ اس طرح ہوتا ہے ہمیں ممبروں محراب سے جو چیز ملے ابھی تک ہم اس کو بھی خود اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے دیئے ہوئے ذابطوں پر پرکھیں اور پھر اگر ہمارا دل گواہی دے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے رب نے کہا تھا تو پھر میں اور آپ اس کو قبول کر لیں اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں اور آپ کھلے دل کے ساتھ اپنے نظریات اپنی سوچ اپنے افکار قرآن مجید کے بتائے ہوئے نظریات کے مطابق لائیں اور یہی اس کلاس کا مقصد ہے تو میں اور آپ یہاں سے جو سیکھیں میں یہ چاہوں گا کہ آٹھ دن کوئی اپنی ذات پر سب سے پہلے اس تبلیغ کو نافذ کیجئے اور اپنے گھر والوں کو اس کارے خیر میں شریک کریں ہمارے یہ سوشل میڈیا والے دوست یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آیت بائی آیت اس کو کلپس کی صورت میں بھی ہم پوری ذمہ داری سے آگے فارورڈ کر سکے تاکہ اس کارے خیر میں اور دوست بھی شریک ہو سکیں